ہیلو ایرے بیون میرا نام ناصر نواز ہے اور میں افصویل ایمی ریجسر مائیگریشن ایجنٹ ہوں آج میں بات کر رہا ہوں ایک بڑا جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ اس حوالے سے کہ کیا آپ ٹیمپریری ویزا کے ساتھ ساتھ پرمنٹ ویزا بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو اس میں بہت سارے سیناریوز ہیں ان میں میں کوشش کروں گا جو چیدہ چیدہ سیناریوز ہیں ان کو میں کبر کر سکوں تو میں آج اس حوالے سے بات کروں گا اچھے کیا آپ پرمنٹ اور ٹیمپریری ویزا ایڈا سیم ٹائم جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں تو بلکل کر سکتے ہیں اس میں کیا سناریوز ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کر رہے ہیں سٹوڈنٹ ویزا اپلائے اور آپ جا رہے ہیں ماسٹرز پروگرام کے اندر آپ آگے آپ کے پاس سٹوڈنٹ ویزا بھی آگیا اب آپ نے بیچلرز کیا ہوا ہے بیچلرز لیت سے آپ نے بیچلرز انجینرین کیا ہوا ہے تو آپ اس پر اپنی اسیسمنٹ کروا سکتے ہیں آپ اپلائے کر سکتے ہیں ایون کہ آپ اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں ایکسپریشن بھی کر سکتے ہیں بے شک آپ کا سٹوڈنٹ ویزا بھی آیا ہے یا نہیں آیا دیکھ تو یہ سناریو ہے اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ 476 ویزا ہولڈر ہیں یا 476 ویزا اپلیکنٹ ہیں آپ تب بھی ایکسپریشن کر سکتے ہیں تب بھی آپ کو انہی فوٹنگز کو فالو کرنا ہوگا 491 کے لیے یا 190 یا 189 کے لیے تو آپ بلکل اپلائے کر سکتے ہیں 482 بھی کر سکتے ہیں 494 بھی کر سکتے ہیں تو آپ اس سناریو میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیں جیسے کہ 485 جو ہے وہ تیمپریری ویزا ہے تو آپ جب آپ 485 ہولڈر ہوتے ہیں تو آپ پرمنٹ ویزا تب بھی اپلائے کر سکتے ہیں تو اس سناریو میں بھی آپ پرمنٹ ویزا اپلائے کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ مثال کے طور پر آپ کے پاس ہے ٹورسٹ ویزا آپ ٹورسٹ ویزا لے کے افسیلیا میں آگئے اب آپ ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں فور ایٹ ٹو کے لیے یا وان ایٹ سکس کے لیے یا سب کلاس فور نائن مان یا سب کلاس وان نائن زیرو یا سب کلاس وان ایٹ نائن کے لیے تو آپ وائر ہولڈنگ دہ ٹورسٹ ویزا آپ تب بھی اپنا پرمانیٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو بہت سارے ایسے سناریوز ہیں جس کے اوپر آپ اپنا پرمانیٹ ویزا وائر ہولڈنگ دہ ٹیمپوری ویزا آپ اپلائی کر سکتے ہیں بہت سارے اور سناریوز بنتے ہیں مثال کے طور پر ابھی آپ نے ٹیمپوری ویزا اپلائی کیا ہوا ہے تو کیا آپ پرمانیٹ کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ مثال کے طور پر آپ کے پاس آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا آپ کے پاس ورک ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس اسیسمنٹ ہے آپ سرون ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو کیا آپ پرمانیٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو بلکل کر سکتے ہیں تو یہ بہت ساری جنرل انفرمیشن یا بہت سارے سناریوز ہیں کسی نے ہم سے بڑا سپیسیفک کر کے یہ سوال پوچھا تھا کہ بھئی ہم کیا پرمانیٹ ویزا جو ہے وائر ہولڈنگ دہ ٹیمپوری ویزا یا ہم نے ٹیمپوری ویزا اپلائی کیا ہوا ہے تو کیا permanent visa apply کر سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے بالکل کر سکتے ہیں اور بہت سارے visas ہیں ایسے جو کہ آپ apply کر سکتے ہیں جو کہ permanent in nature ہیں لیکν آپ نے اگر temporary visa کیا ہے لیکن vice versa مثال کے طور پر آپ کیا permanent visa آپ نے apply کیا تو اب آپ کو آپ نے وہ permanent visa apply کر دی تو کیا آپ temporary visa کر سکتے ہیں apply تو کر سکتے ہیں بہت سارے سناریوز کے اندر ہو سکتا ہے آپ کو visa وہ نہ ملے بہت سارے سناریوز میں مل جائے اب بہت سارے سناریوز میں کن میں مل جائے مثال کے طور پر آپ نے پارٹنر ویزا اپلائی کیا ہوا ہے تو پارٹنر ویزا کے ساتھ ہی اگر آپ وزیٹر ویزا کرتے ہیں اپلائی تو آپ کو مل سکتا ہے جب میں پارٹنر ویزا کی بات کر رہا ہوں تو عام طور پر میں بات کرتا ہوں ساب کلاس سریز زیرو نائن اور ہنڈر اور ساب کلاس ایٹ ٹونٹی اور ایٹ وان تو ان کی بات کی جاری ہے اچھا تو آپ تب اپلائی کر سکتے ہیں اور بہت سارے ویزاز ہیں اگین کے سناریوز بہت زیادہ ہیں ویزاز بہت زیادہ ہیں تو کوئیسٹن کا انصر یہی کہ آپ کر سکتے ہیں وائل ہولڈنگ ٹیمپلری ویزا پرمنٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے ان سرکمسٹینسز میں یا سناریوز کے اندر تو آپ کا اس حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ سپیسیفک سوال کر سکتے ہیں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب کریں شکریہ